ہیلو ایوریون شواغت ہے آپ سبی کا ہمارے آسون لے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ ای اوٹر کارڈ ای اپک کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے گھر بیٹھے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے 2019 سے پہلے کے بعد میں اگر آپ نے ای اوٹر کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کے پاس ریفرینس نمبر ہے یا تو آپ کے پاس اوڈر آئی ڈی نمبر ہے تو آپ اسے اس طریقے سے کیسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے الیکٹرونک کونپکٹر ہے الیکشن کمیشن آپ انڈیا کے اوپیشیل ویب سائٹ کو آپ اس سے جا کے آپ آسانی سے کیسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو ہم کمپلیٹ جانکاری بتانے والے ہیں اور اس کو آپ آسانی سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو بنے رہے ویڈیو کے انتک ویڈیو کو پورا دیکھئے اگر آپ ہمانے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو دبا لیجے گا کیونکہ یہاں پر آن لائن ریٹیڈ ویڈیو ملتی رہتی ہے چل دوستو بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنی لیپٹوپ سکرین پر تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے NPSP کی اوپیشیل ویب سائٹ کی نیس نیپ پورٹر سیوہ کو جو اوپیشیل ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو ہم پیج اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر ای ای پیگ ڈاؤن لوڈ والا ایک آپ کو پوپپ دیکھنے کو مل رہا ہے اس والے اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیشنل پورٹر کی جو اوپیشیل ویب سائٹ پر یہاں پر ایوزر آئیڈ اور پاسورڈ آپ کو ڈالنا ہوگا اگر آپ نے بنایا ہوا ہے تو آپ کو ڈال دیں گے ایپک نمبر اگر آپ کے پاس ایپک نمبر ایپک نمبر اگر آپ کے پاس ایپک نمبر نہی ہے دوسرا اوپسن چوچ کریں گے ایپک نمبر اپ nossos اوپسن ایپک نمبر ڈال دینا ہے ایمیل آئیڈ ایک ڈال دینی ہے جو بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایمیل آئیڈ ہے اور آپ کو اپنا ایک پاسورڈ کرنے حالے ہیں لاغن کرنے کے لئے تو یہاں پر آپ کو جو پاسورڈ ہے سیم پاسورڈ ہوگا تو اس کو دونوں میں آپ کو ایٹر کر دینا ہے confirm والے میں بھی اس کے بعد register والے option پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کا id بن جائے گی اور id کو آپ کو اسی user id اور number سے جو password بنایا ہے اس کا آپ کو login کر لینا ہے تو login کر لیں گے اس طریقے سے login آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو download epic والا option دیکھنے کو مل رہا ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے epic number یا reference number سے آپ اپنا جو ہے order id card کو download کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ epic number ہے تو ہم یہاں پہ اپنا epic number ڈال دیتے ہیں ہاں پہ fill کر دیتے ہیں اور اپنا state select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ search والے option پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ ہم search والے option پہ click کر دیتے ہیں جو بھی آپ کا epic number ہے مطلب جو eipic number ہے اس پہ ہم اس سے search کر لیں گے اور اپس epic number نہیں ہے تو آپ reference number جو بھی آپ نے online کیا ہے اس سے بھی آپ search کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم epic number سے search کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم search کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو search کرنے کے بعد آپ کا جو نام ہے details ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو سون ہونے لگے گا جو بھی آپ کا نام ہے آپ کا فادر سنیم آپ کا لاش موبائل نمبر اور آپ کی ایمیل آئی ڈی بھی آپ کو یہاں پہ سون ہونے لگے گا اس کے بعد یہاں پہ سینڈ اوٹی پی والے آپ سنتے کلک کریں گے جو بھی آپ نے موبائل نمبر فیل کیا ہے آن لائن کرتے ہوئے اس پہ آپ کو ایک اوٹی پی جائے گا فور ڈیجٹ کا اس کو آپ کو یہاں پہ ویریفائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو پی ڈی ایف ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کے پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں آسانی سے کہیں بھی آپ اپنے جہروکس والی دکان پہ بھی جا کے نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بہت نیرواشن وٹر آئی ڈ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جانا کہ آپ اپنا وٹر آئی ڈ کارڈ اگر آپ نے آن لائن کیا تو اسے آپ اپنے واسے یا پی سی سے کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں یہی تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ ایسا ہی ٹاپک کے ساتھ اب تک لیے جائے ہن